تاریخ بشیر چیمہ نے زرطاج گل سے متعلق نازیبہ الفاظ پر معافی مانگ لی ہے ذرائع کے مطابق تاریخ بشیر چیمہ نے معافی سپیکر چیمبر میں مانگ لی ہے جس پر عمر عیوب نے سپیکر عیاء صادق کا معاملہ خوش اسلوبی سے حل کرنے پر شکریہ بھی ادا کیا ہے آتف بٹ بتائیے گا یہ معاملہ کیا تھا اور اب سالف ہو گیا ہے جی قومی سملی میں تاریخ بشیر چیمہ اور زرطاج گل کے درمیان تلخ کلامی کے معاملے پر سپیکر چیمبر میں حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں کا اجلاس ہوا اور تاریخ بشیر چیمہ جو سے وہ بھی سپیکر چیمبر میں ان کو بلایا گیا اور سپیکر کی جانب سے تاریخ بشیر چیمہ کو زرطاج گل کے ساتھ جرویہ پنایا تھا اس پر معافی مانگنے پر عمادہ کیا گیا جس پر حکومتی رہنماؤں نے تاریخ بشیر چیمہ سے درخواست کی کہ آپ بڑے پن کا مظاہرہ کریں اور معافی مانگنے جس پر تاریخ بشیر چیمہ جو ہے ان کی جانب سے اپنے الفاظ پر افتوس کا اظہار کیا گیا اور زرطاج گل سے معافی مانگی جس پر زرطاج گل کی جانب سے بھی تاریخ بشیر چیمہ کی جو معافی ہے اس کو قبول کر لیا گیا سپیکر آیاز صادق کی جانب سے جو کرشیں کی گئیں اس کو خوش سلوپی سے یہ معاملہ حل کرنے پر جو اپوزیشن لیڈر عمر عیوب ہیں ان کی جانب سے ان کا شکریہ دار کیا گیا تاہم اب جو معاملہ ہے وہ ریزالف ہو گیا ہے اب تاریخ بشیر چیمہ کی جانب سے جو نازیبہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے زرطاج گل کے بارے میں اس حوالے سے انہوں نے نہ صرف معافی مانگی ہے بلکہ زرطاج گل کی جانب سے ان کی معافی مانگی ہے عاطف آپ کا شکریہ